بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے اسطیفے جو ہیں سارے کے سارے اسطیفے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادتیں ہیں اکتیس دسمبر تک ان کے ہاتھوں میں آ جانے چاہییں اچھا یہ بات پہلے تیہ ہو چکی ہے یہ بات مولانا فضل الرمان صاحب آناؤنس بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس کے اندر تیہ بھی ہو چکی ہے اور پریس کانفرنس میں بھی کہی جا چکی ہے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جملہ کہا اور اس کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کیا دو جملوں کا اضافہ کیا ذرا پہلے سننے کے بلاول نے کہا کیا اور کیوں کہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اندر کی خبر ہے وہ آپ کے سامنے میں ابھی رکھ دیتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ سارے اسطیفے تمام پولٹیکل پارٹیز کے جو اپوزیشن کی ہیں جو پی ڈی ایم کی ہیں وہ اکتیس دسمبر تک اپنی اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور وہ جمع کروا دیے جائیں گے ہمارے یہ اسطیفے ہمارا ایٹم بم ہے اس کو کیسے اور کب استعمال کرنا ہے اس کے لئے ہم مشاورت کر دیں گے یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے اسطیفے حاصل کر لیں اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اس کے لئے سندھ حکومت کی اور نیشنل گورنمنٹ کی قربانی بھی دینی پڑی تو ہم اس کے لئے تیار ہیں یعنی اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے اور عوام کے لئے پبلک کے لئے یہی کہہ رہی ہے پوزیشن تو اگر سندھ حکومت کی اور وفاقی حکومت کی قربانی دینی پڑی تو بھی ہم تیار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کیوں کہا اور یہ کس طرح ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بات کرنی ہے اب ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں ہم آپ کو کئی دن سے بتا رہے ہیں اور میں نہیں بتا رہا سارا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ پیپس پارٹی کبھی اسطیفے نہیں دے گی اور آپ نے غور کیا ہے کہ پیپس پارٹی کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت چند ہفتوں سے یعنی بلاول بھٹو زرداری کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا رہے آسفل زرداری صاحب کے خلاف اتنا نہیں بول رہے ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور یہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے جا کے اور ان کو صاف بتایا ہم تو اسطیفے نہیں دینے والے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جو سوال لے کر بلاول بھٹو زرداری گئے تھے اس کا جواب لے کر آئے کہ آپ کی پولٹیکل پارٹی کیا واقعی میں سارے کے سارے اسطیفے دے دے گی ہم سے مریم نواز یہ اناؤنس کرواری ہیں مولانا فضل الرمان صاحب ہم سے یہ اناؤنسمنٹ کروارے ہیں اور ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب اسطیفوں کی طرف آئیے اگر ہم اسطیفوں کی طرف آ جاتے ہیں اور اسطیفے دیتے ہیں تو کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ پوری کی پوری جماعت جتنے بھی آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ سارے کے سارے ریزائن کر دیں گے کیا آپ کی جماعت میں اتنی یکسوی یا اتنا اتفاق باقی ہے تو اس پہ شباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا کہ آپ کے خیال میں سطیفے دینے چاہیے تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ جلد بازی میں کر رہے ہیں اور ہمیں اس پہ بھی مزید مشاورت کرنی چاہیے تھی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مشکل ہے پیپس پارٹی کے لیے سندھ میں حکومت کو ختم کرنا وہاں حکومت ابھی تو بنی ہے ڈھائی سال پہلے اور اب کام شروع ہوئے ہیں مومنٹم بنا ہے تو ایسے میں حکومت چھوڑ دینا جو ہے وہ دانشمندی نہیں ہو سکتی یہ پیپس پارٹی کے اندر کے لوگ بھی بار بار ان کو کہہ رہے ہیں اب اس پہ شباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بتایا اور مولانا فضل الرمان صاحب اس کمپین کو اس تحریک کو کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں اور جذباتی فیصلے کر رہے ہیں تو شباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کنفرم کر دیا جس بات کا ان کو شک تھا وہاں سے وہ کنفرم ہو کر نکلے کہ اگر مریم نواز اپنی پارٹی سے اسطیفے مانگے گی تو ساری کی ساری پارٹی اس کو اسطیفے جمع نہیں کروائے گی اور اگر جمع کروا بھی دیئے تو یہ پارٹی اپنے اسطیفے منظور نہیں ہونے دے گی یہ اس قسم کے تحفظات جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اندر ہیں میرے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کیسر شیخ صاحب کہہ کر گئے اور لگ بک کوئی تیس کے قریب لوگ ان کے ساتھ تعلقات میں ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں ابھی سامنے نہیں آ رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ تعلق کو بچانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسطیفے کیوں دیں ہم ہمارے ساتھ تو مشاورت ہی نہیں ہوئی ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں اور بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو یہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے اسیسمنٹ جس وقت یہ لے لی کہ اسطیفے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اکٹھے نہیں ہو سکتے اکٹس ڈسمبر تک تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد کہ مسلم لیگ نون کو اور مشکل میں ڈالتے ہیں اب بلاول بٹو زرداری صاحب کی پارٹی کے اوپر گرپ بہت اچھی ہے زرداری صاحب کی اپنی پارٹی کے اوپر گرپ بہت اچھی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سندھ میں حکومت ہے سندھ میں حکومت ہونے کی وجہ سے وہ ابلائج کر سکتے ہیں لوگوں کو اور ان کے زیادہ ایم این ایس جو ہیں وہ سندھ سے ہیں لہذا ان کے لیے آسان ہوگا آپ نے سارے کے سارے اسطیفے جمع کر دینا اور ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کے سو فیصد اسطیفے ہمارے پاس یہ موجود اور ویسے بھی ان کی پارٹی کے اندر یہ کلچر بھی ہے کہ وہ جب جیتے ہیں تو فوراں جا کے اپنا اسطیفہ پہلے جمع کرواتے ہیں پارٹی کو پہلے دن جا کے اسطیفہ جمع کرواتے ہیں حلب بات میں اٹھاتے ہیں وزارت کا یا کسی بھی چیز کا تو ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس اسطیفے آنا کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی جو لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں ان کی کمیٹمنٹ ابھی تک باقی ہے جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے کہ اکتیس تاریخ کو جب بلاول بھٹو زرداری یہ دکھا رہے ہوگے اٹھا کے جناب میری پارٹی کمیٹڈ ہے اکٹھی ہے ہم آپس میں ہمارا اتفاق ہے اور یہ ہمارے اسطیفے ہیں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں باقی پارٹیز بھی دکھا دیں گی تو مریم نواز کیسے اسطیفے دکھائیں گی اپنی پارٹی کے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت بڑی مشکل میں مریم نواز کو ڈال دیا ہے ایک تیر سے دو شکار کی ہیں نمبر ایک اس تحریک کے اندر بھی پی ڈی ایم کے اندر بھی ہیرو بن گئے اپنے نمبر بڑھا لیے بہت آگے نکل گئے سب سے فرنٹ پوٹ پہ آگے کہ یہ میرے اسطیفے ہیں آپ بات کریں اپنے اسطیفے لے کر آئے گورنمنٹ بھی گرا دوں گا اپنی سندگی دوسری چانے مریم نواز کو بھی ایکسپوز کر دیا ان کی جو سب سے بڑی مخالف پولیٹیکل پارٹی ہے پنجاب کے اندر وہ پی ایمل این ہے اور پی ایمل این کے خلاف وہ الیکشن لڑتے ہیں زیادہ تر یہاں پہ تو پی ایمل این کو بھی ایکسپوز کر دیں گے وہ کہ ان کے اندر اتفاق باقی نہیں ہے اور شریف خاندان شریف خاندان اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اچیومنٹ ہے کہ وہ پی ایمل این کے اندر کی دراریں جو ہیں وہ اکتیس دسمبر یا اس کے آگے پیچھے والے جو دن ہیں ان میں دنیا کے سامنے لے آئیں گے تو یہ ایک پولٹیکل گیم ہے اور زرداری صاحب کی سیاسی جو فہم ہے اور جو ان کا سیاسی دماغ ہے اس کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سیاسی چال چلتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ ان کا اس بارے میں مقابلہ نہیں کر سکتی وہ غصے میں ہیں اور غصے کے اندر ہر چیز میں ہاں بول رہی ہیں غصے کے اندر ہر بات کا بیان دے رہی ہیں لیکن سیاست کے اندر جب کرنا پڑتا ہے جب نمبر سامنے لانے پڑتے ہیں تو مشکلات میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ایک تیر سے تیروں کا انتخابی نشان بھی ہے تو اس سے انہوں نے یہ دو شکار کیے دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج یہ ساری پی ڈی ایم کی تحریک کو بدمزہ کر دیا انہوں نے کہا یہ سینٹ الیکشن کے لیے کر رہے ہیں نا سارا کچھ اور سینٹ الیکشن جو ہے وہ پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وقت سے پہلے کروا دے گئے فروری کے بلکل پہلے ہفتے میں تو اگر یہ سینٹ کے الیکشن فروری کے پہلے ہفتے میں ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن کو لانگ مارچ کا کوئی جواز یا موقع نہیں ملے گا اسطیفہ جمع کروانے کا موقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ پہلے ہی ڈیڈلائن دے چکے ہیں عمران خان کو اکتیس دسمبر کی دیکھئے نا اکتیس ساری اکتیس جنوری کی ڈیڈلائن دیا ہے عمران خان صاحب کو اسطیفہ دینے کے لیے اب کوئی لاہور جتنا بڑا جلسہ کریں کوئی بہت بڑی تحریک بنائیں اب تو جلسے بھی ختم ہو گئے یا تو کوئی بہت بڑا جلسہ کریں جہاں پہ مولانا فضل الرمان صاحب کھڑے ہو کے اناؤنس کریں کہ نہیں میں آپ کا ٹائم کم کر رہا ہوں آپ پندرہ جنوری تک اسطیفہ دیں پہلے ہی کتیس جنوری تک کا ٹائم دے دیا ہے کیونکہ فروری میں انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا اور لانگ مارچ کر کے انہوں نے سینٹ کے الیکشن کو روکنا تھا اب لانگ مارچ ہوگا بعد میں سینٹ کا الیکشن پہلے ہو جائے گا تو روکیں گے کیسے تو یہ جو ٹائم کا ہیر پھیر ہے اور یہ آئین کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے اب مولانا فضل الرمان صاحب نے آج بڑی شکایت کیا کہ جی آپ ہوتے کون ہیں پہلے الیکشن کروانے والے الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنے دیں تو الیکشن کمیشن کو گورمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کر لے گی اور وہ پہلے بھی کروا سکتے ہیں یہی بات جو ہے پیپس پارٹی بھی کر رہی ہے لیکن پیپس پارٹی دوسری باتیں بھی ساتھ ملا کے کر رہی ہے عمران خان صاحب نے چیلنج کیا کہ جی دس جلسے کر لیں میں ان کے مقابلے میں ایک جلسہ کروں گا اور ان سے بڑا کروں گا لیکن کرونا کی وجہ سے سو کے قریب لوگ مر رہے ہیں روزانہ تو ابھی انہوں نے منع کیا ہے لیکن واقعی یہ بات سچ ہے کہ عمران خان صاحب جلسے کرنے میں تو ماسٹر ہے نا کام کر سکے ہیں نہ کر سکے علاہ بات لیکن جلسے عمران خان صاحب بہت بڑے کرتے ہیں اور نیب کے حوالے سے خان صاحب نے آج بتایا پرائم نیسٹر پاکستان نے کہ 38 میں سے 34 قوانین میں یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے بلاول بٹو زرداری جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو ان کے ساتھ اعتزاد احسن صاحب کا موجود ہونا اس کی بڑی امپارٹنس ہے اعتزاد احسن صاحب وہ شخصیت ہیں جو بلاول بٹو زرداری صاحب کو کبھی اسطیفے دینے کا مشورہ نہیں دیں گے کبھی بھی سندھ حکومت گرانے کا مشورہ نہیں دیں گے ان کا ساتھ موجود ہونا بلاول کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ بلاول جو ہیں وہ کیے کچھ رہے ہیں لیکن ان کے کہنے کے پیچھے ایک بہت بڑی سیاست ہے اور اس سیاست کے اندر جو ہے وہ مریم نواز اور پی ایم ایل اینڈ پھز جائے گے اور شریف خاندان کے اندر سے جو مریم نواز کے ہاتھ میں سیاسی قیادت آ رہی ہے وہ ان سے چھننے کے امکانات بڑھ جائیں گے کیونکہ ایکسپوز ہو جائیں گی نا جب اسطیفے سارے کے سارے مریم نواز کے ہاتھ میں نہیں دیں گے لوگ تو پھر آوازیں اٹھیں گی پھر پارٹی کے اندر یہ جرت پیدا ہوگی کہ نہ بولو ان کو یعنی ان کو نہ کرنے کی تو سننے کی تو عادت نہیں ہے نوازشیر صاحب نے آج تک اپنی پارٹی میں نہ نہیں سنی مریم نواز نے آج تک اپنی پارٹی میں نہ نہیں سنی کہیں بھی نہ نہیں سنی تو اگر لوگ نہ بولیں گے کہ ہم اسطیفہ جمعہ نہیں کرواتے تو یہ ایک بڑی شرمندگی والا موقع ہوگا اور یہ ایک تاثر نکلے گا کہ شریف قاندان کے ہاتھوں میں ان کی گرفت جو ہے اپنی پارٹی کے اوپر وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی جس عمران خان کو یہ سمجھتے تھے کہ اس کو سیاست نہیں آتی یعنی جس کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ سیاسی طور پر نبالغ ہے اور اس کو ہم قابو کر لیں گے اس نے پلٹیکلی انساروں کو ایسا انگیج کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی موجودگی سے بھی اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا جب یہ اپنا جلسہ کرتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہی مشاغل میں ہیں اور اپنی روٹین کی کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اپنے روٹین کے کام بھی کر رہے ہیں ان کا جلسہ بھی ناکام ہو گیا ہے پی ڈی ایم کے اتحاد کے اندر وہ درارے بھی ڈالتی ہیں لیکن وہ سارے اکٹھے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم بھی ہیں مثال کے طور پر جب بناول بٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں شباشید صاحب سے ملنے کے لیے میں نے وقت مانگا اور مرین وقت میں ملنے کے لیے جاؤں گا تو مریم نواز صاحب نے کہا مبارک ہو آپ کو یعنی بڑا ٹونٹنگ اور بڑا ایک ٹیزنگ قسم کے ان کے لیے مارکس تھے تو انہوں نے یہ کیوں دیئے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز وہ کرنا چاہتی ہیں جو شباش شریف نہیں کرنا چاہتے اور شباش شریف وہ کرنا چاہتے ہیں جو مریم نواز نہیں کرنا چاہتی اب نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کیا تو وہ مجبور ہیں کیونکہ وہ اپنی بیٹی ہے اس کی بات وہ مانتے ہیں اس کو پولٹیکل جانشین بنا چکے ہیں حمدہ شباش شریف جو ہے وہ بھی اندر ہے تو اس وقت مریم نواز کے ہاتھ میں گیم تو ہے لیکن انہوں نے اپنے جذبات اور اپنے غصے کی وجہ سے اپنی پارٹی کی شرمندگی کا بندوبست کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر اکٹیس دسمبر تک ساری کی ساری پارٹی کے سارے استیفے مریم نواز کے ہاتھ میں نہ ہوئے تو یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا اس پارٹی کے اندر سے ہی کہ اس پارٹی کے اوپر جو تخت رائیون ہے اس کی گرپ اب کمزور پڑ رہی ہے شہباشریف صاحب کے لیے امکانات بڑھیں گے اور یاد رکھئے گا کہ حالی میں شہباشریف صاحب نے ایک بڑی اہم ملاقات کی ہے چودری نسارنی خان صاحب سے اور اس ملاقات کی اثرات بھی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ